پورانے وقتوں کی بات ہے کلدورہ نام کا ایک گاؤں تھا یہ بہت پور امن اور حشحال گاؤں تھا سب یہاں پر بہت ہنسی حشی زندگی گزار رہے تھے گاؤں کے قریب ایک جنگل بھی تھا ایک دن لوگ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے شکار کی تلاش کرتے کرتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور اندھیرہ چھا گیا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ واپس جائے آ جائے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بھول بلائیہ ان کے سامنے نمودار ہوئی سب لوگ اس بھول بلائیہ کو دیکھ کر حیران ہو گئے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کہاں سے آ گئی لوگ خوفزدہ ہو کر گاؤں کی طرف بھاگ گئے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی لوگ اس بھول بلائیہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ مشہور ہو گئی کہ بھول بلائیہ میں ایک خفیہ حزانہ چھپا ہے جو بھی اس حزانے کی تلاش میں گیا وہ واپس نہیں آیا اس گاؤں میں آریہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی جو بہت گریب تھی اس نے یہ سنا تھا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ خزانہ اسے مل جائے آریہ بہت بہادر تھی آریہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانہ حاصل کر کے رہے گی اس نے کوئی ضرورت کا سمان لیا اور خزانے کی تلاش میں چل پڑی چھتے چھتے وہ بھول بلائیہ تک جا پہنچی جیسے ہی وہ بھول بلائیہ میں داخل ہوئی بھول بلائیہ کی دیواریں ہلنے لگی آریہ ڈر کر باہر کی طرف باگی لیکن اسے باہر جانے کا راستہ نہ ملا وہ گبرا گئی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی اچانک اس کے سامنے تین دروازے نمودار ہو گئے ہر دروازے پر ایک پہلی لکھی تھی یہ پہلی شاید اس خزانے تک لے کر جا سکتی تھی پہلے دروازے پر لکھا تھا مجھے ایک کان سے لیا گیا اور لکڑی کے ڈبے میں بند کر دیا گیا مجھے کبھی کھولا نہ گیا لیکن تقریبا ہر کوئی مجھے استعمال کرتا ہے کیا ہوں میں کیا ہوں میں دوسرے دروازے پر لکھا تھا جتنا لوگے اتنا پیچھے چھوڑوگے کیا ہوں میں کیا ہوں میں تیسرے دروازے پر لکھا تھا میں مو کے بغیر بولتا ہوں اور کانوں کے بغیر سنتا ہوں میرا کوئی جسم نہیں لیکن ہوا سے میں زندہ ہو جاتا ہوں کیا ہوں میں کیا ہوں میں ہر دروازے کے پیچھے ایک راز تھا جسے جاننے کے لئے ان پہلیوں کے جواب دینے ضروری تھے اور شاید ان دروازوں میں سے ایک دروازہ اسے خزانے تک لے کر جا سکتا تھا اس نے پہلیوں کے جواب سوچنے شروع کیے کچھ دیر بعد اسے پہلی پہلی کا جواب مل گیا آریا نے سوچا کہ ان پہلیوں کے جواب دے کر وہ خزانہ حاصل کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے جواب دینے کے ساتھ ہی دروازے کھلنے لگے اور اسے اپنے گاؤں کا رستہ دکھائی دیا وہ حیران ہو گئی اس نے مڑ کر دیکھا تو نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی بول بلئیا وہ کچھ دیر حیران کھڑی رہی اور پھر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی زندگی اس ہزارنے سے بہت قیمتی ہے جی تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پہلیوں کے جواب کیا تھے جو آریا کو بول بلئیا سے باہر لے کر آئے ان کے جواب تھے پنسل قدموں کے نشان اور گونج جی تو بچو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ